آج ہم پڑھیں گے لوکوموشن ان فش کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ فش جو ہے اس کی لوکوموشن کے لیے جو میڈیم ہمارے پاس ہے وہ کیا ہوتا ہے that is water ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پر لین دیتے ہیں that is water تو water میں ہمارے پاس جو ہے فش موجود ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں کس چیز کی فش کی لوکوموشن کی تو اس فش کے بارے میں یا فش کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کون سے body part کون سے organ جو ہیں وہ help کرتے ہیں اس کی لوکوموشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس screen پہ ہمارے پاس جی ایک diagram آگئی ہے جو کہ کس چیز کی ہے جو کہ فش کی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی body میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جس کو ہم ٹک کرتے جا رہے ہیں یہ ہو گیا جی ٹھیک ہے this one اسی طرح یہ 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 کیا ہے جی یہ اس کے پاس fins ہیں تو فش کے لیے لوکوموشن جو ہے mostly وہ کس چیز سے perform کرتی ہے لوکوموشن فش ہمارے پاس perform کرتی ہے with the help of fins ٹھیک ہے اب fins جو ہیں ہمارے پاس یہ different types کے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر لکھ لیتا ہے fins ہمارے پاس کیا ہیں different types کے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس fins ہیں یہ موجود ہوتے ہیں کہ سہاں پر جی اس کے dorsal side پہ بھی یہ اس کا dorsal side ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا ventral side ہے اس کے dorsal اور ventral side دونوں پہ ہمارے پاس جو ہیں فش کے دونوں dorsal اور ventral side پہ ہمارے پاس fins موجود ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ fins اس کے علاوہ جو فش کی body ہے وہ کیا ہے جی اس کا بھی بہت زیادہ role ہے اس کی moment میں تو اس کی جو body ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فش کی body ہے that is stream line ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر لکھتے ہیں that is stream line ہے ٹھیک ہے جی stream line کا مطلب کیا ہے stream line کا مطلب یہ ہے اگر آپ دیکھیں اس فش کو تو یہ بہت ہی elongated سے ہوتی ہے road shaped ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور plus کیا ہے stream line کے ساتھ ساتھ کہ یہ tapered ہے at both end ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پر وہ بھی لکھ دیتے ہیں that is tapered tapered کسے کہتے ہیں tapered کا مطلب کیا ہے چپٹی ہوئی یا پتلی ہو جانا ٹھیک ہے tapered at both end یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فش کی جو body ہے وہ بالکل boat کی طرح ہے کشتی کی طرح ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ کشتی کا جو کنارے ہوتے ہیں یا اس کے جو سرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں یہاں سے یہ بالکل پتلی ہے ٹھیک ہے exactly اگر آپ اس کے mouth part کو دیکھیں تو یہاں سے بھی یہ بہت ہی زیادہ پتلی ہوتی ہے بالکل boat کی طرح کشتی کی طرح تو جتنی جو ہے اس کی جو body ہے وہ stream line ہوگی اتنی ہی یہ زیادہ fast femur ہوگی یا اتنی ہی اس کی جو moment ہے وہ fast ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی body کے اوپر جو ہیں scales نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے body کے اوپر different scales موجود ہیں یہ ہو گئے ٹھیک ہے جی جی جیسے یوں کر کے اس کے اوپر موجود ہیں یہ scales ہیں ٹھیک ہے جی ان scales کا بھی بہت زیادہ role ہے کس چیز میں اس کی moment میں تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو scales ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is scales scales ہمارے پاس کس چیز میں ہوتے ہیں جی سکیلز ہمارے پاس ہوتی ہیں بونی فیشز میں جسے کہ آپ سکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک زیادہ بونی فیشز کی اور جو کارٹیلی جینئیس فیشز ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ان میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں درمل ڈینٹیکلز ٹھیک ہے جی تو ہم وہ بھی یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is dermal ڈینٹیکل ٹھیک ہے یہ درمل ڈینٹیکل جو ہیں یہ بھی ہمارے پاس سکیلز ہوتے ہیں لیکن یہ پلیٹ لائک ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جی یہ ہمارے پاس پلیٹ لائک ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is dermal denticles اور dermal denticles ہمارے پاس کن فیشز میں ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کٹیلے جینیس فیشز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کشارک ہو گئی تو یہ ہمارے پاس یہ ان کو مویسٹ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کیا رکھا جاتا ہے مویسٹ رکھا جاتا ہے گیلہ رکھا جاتا ہے کس چیز کی ساتھ کساサر اس کو مویسٹ رکھتے ہیں جی اس کو جی مویسٹ رکھتے ہیں اس کے پاس موجود ہوتا знаем موکس گلیند ہم یہاں پر لکھ لیتا ہے موکس گلیند یا ہم اسے آئل گلینڈز ہی کہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ موکس گلینڈ یہ موکس سیکریٹ کرتے ہیں جی جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فرکشن جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے کہ جو ہمارے پاس فرکشن ہے ٹھیک ہے جی فرکشن جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اب یہ فرکشن کس کے درمیان ہے فش کی باڈی کے درمیان پلس وارٹر جس وارٹر میں وہ موجود ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے فلکشن ریڈیوز ہو جاتا ہے تو اب ہم بات کریں گے کس چیز کی اس کے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی that are known as اس کے فن تو ہم اس کو نمبر کر دیتے ہیں فرسٹ ون ہمارے پاس اس کے دورسل سائٹ پہ جو فن موجود ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جی اسے ہم کہتے ہیں دورسل فن ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is دورسل فن ٹھیک ہے جی اب یہ دورسل سائٹ پہ موجود ہے تو تب ہی اس کو کہا جاتا ہے ڈورسل فن ڈورسل فن کا لوکوموشن میں یا مومنٹ میں کیا فنکشن جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈورسل فن ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہے پیرڈ نہیں ہے لیکن کچھ سپیشیز ایسے ہیں فش کے ٹھیک ہے جی اگر ہم باہ کر لیں جیسے کہ تلاپیہ ہو گئی یا اس کی تلاپیہ کی ایک دوسری ٹائپ ہے وہاں پر ہمارے پاس یہ فنس اس طرح کر کے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی جرنل ہی ہمارے پاس یہ پیٹ نہیں ہوتی تو ہم اس کو ہٹا لیتے ہیں اب ڈورسل فن جو ہے ہمارے پاس اس کا فنکشن کیا ہے جی ڈورسل فن کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس پروائیڈ کرتا ہے کس چیز کو سٹیبلیٹی کو تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ ڈورسل فن ہمیں کیا کرتا ہے یہ سٹیبلائز کرتا ہے ٹھیک ہے جی مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی فش ہے وہ پانی چونکہ کنٹینیسٹی موو کرتا ہے تو فش اگر چاہتی ہے کہ وہ سٹیشنری رہے وہ ایک جگہ پر جو ہے مومنٹ نہ کرے سٹیشنری رہے بلکل رکی رہے تو پھر وہ اس دورسل فن کی مدد سے اپنے آپ کو سٹیبلائز کر لے دیا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نمبر دو پہ جو ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لیبل کر لیا ہے ہمارے پاس جو اس کے فنز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں that is known as a pectoral fin ھیک ہے جی ہم اسے کیا کہتے ہیں pectoral کیوں کہتے ہیں کیوں کہ یہاں پر pectoral girdle ہوتا ہے سو pectoral girdle ہونے کی وجہ سے ہم اس سے کیا کہتے ہیں pectoral fin کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ همارے پاس پیڑ ہوتا ہے مطلب کیا ہے کہ بورڈی کے اس طرف بھی ایک ہے اور اس والی سائٹ پر بھی جویں ہمیں نظر نہیں آری وہاں پر بھی ایک فن موجود ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس پیڑ ہوتے ہیں اس کی جو فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ یہ up and down moment دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں up and up and down moment تو اس up and down moment کو ہم کیا کہتے ہیں up and down moment کو اس کے لیے ہم ایک ورڈ use کرتے ہیں that is pitching ٹھیک ہے جی ہم اسے کیا کہتے ہیں ہم اسے pitching کہتے ہیں p-i-t-c-h-i-n-g اسے ہم کیا کہتے ہیں pitching کہتے ہیں اسی طرح جو ہے اس کا دوسرا فنکشن جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ side to side motion بھی دیتا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is side to side ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس side to side جو ہے motion بھی دیتا ہے یا moment جو ہے وہ بھی دیتا ہے تو اس کو جی ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے جو ہم word use کرتے ہیں یہ side side ایک side سے دوسری side کی movement کو that is your wing ٹھیک ہے جی ہم اسے your wing کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پلس یہ کیا کرتا ہے یہ help کرتا ہے rolling میں اگر fish جو ہے وہ roll کر رہی ہے تو وہ بھی ان fins کی مدد سے ہمارے پاس کرتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کس پہ جی اس کے بعد ہم discuss کریں گے third one جو کہ آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی that is third and fourth یہ ہمارے پاس third اور fourth number پہ ہمارے پاس جو اس کے fins ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کا function کیا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is third and fourth ٹھیک ہے جی تو third اور fourth number پہ جو اس کے ہمارے پاس fin ہیں اس کو جو third number پہ ہے ٹھیک ہے جی جو کہ یہ یہاں پر موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں pelvic fin ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ pelvic girdle کے پاس موجود ہے تو تب بھی ہم اسے کیا کہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں pelvic fin ٹھیک ہے جی اور plus جو ہے جو فورٹ نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جی اسے ہم کہتے ہیں این الفین کیونکہ وہ اینس کے پاس موجود ہوتی ہے that's why ہم اسے این الفین کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب جو ہے ان کا فنکشن جو ہے وہ کیا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا کرتی ہیں بیلنسنگ دیتی ہیں ٹھیک ہے جی فش کو بیلنس کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is balancing ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ فش کے لیول کو maintain رکھتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہیں یہ انہیں prevent کرتی ہیں بچاتی ہیں کس چیز سے rolling سے مطلب کیا ہے کہ جب پانی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو وہ فش کو roll کرتی ہے تو وہ ان دونوں کی مدد سے ان دونوں فنس کی مدد سے اپنے آپ کو protect کر لیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جی جو last one ہے that is caudal ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم label کر لیتے ہیں fifth one جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے جی that is یہ ہمارے پاس کیا ہے caudal caudal ہم اسے کیوں کہتے ہیں جی caudal ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے caudal vertebrie کے پاس پائے جاتا ہے so that's why ہم اسے کہتے ہیں caudal fin ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is caudal fin ٹھیک ہے جی اب caudal fin جو ہے ہمارے پاس اس کا بھی اپنا ہی ایک function ہے ٹھیک ہے جی caudal کی spelling کو پہلے ٹھیک کر لیتا ہے that is caudal ٹھیک ہے جی caudal d u a l caudal fin تو اب اس caudal fin کا کیا function ہے caudal fin کا function یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جی کیا کرتا ہے یہ provide کرتا ہے power ٹھیک ہے جی power کس چیز کے لیے تاکہ propel کر سکے fish اور وہ forward direction میں movement کر سکے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس caudal fin ہے اس کا function یہ ہے کہ یہ assist کرتا ہے کس چیز میں steering میں مطلب کیا ہے کہ یہ جیسے کیا کرتا ہے اگر fish نے اپنی direction change کرنی ہو تو وہ اس caudal fin کی مدد سے اپنی direction change کر لیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس fish میں internally ایک organ پائے جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں swim bladder swim bladder کا function کیا ہے جی swim bladder کا function یہ ہے کہ یہ provide کرتا ہے bionc کو ٹھیک ہے جی bionc کا مطلب کیا ہے bionc کا مطلب یہ ہے کہ fish جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر وہ اوپر مطلب پانی کی surface پہ ہے اور وہ جانا چاہتی ہے bottom میں یا bottom میں ہے وہ جانا چاہتی ہے کہ ادھر to the upper surface تو وہ اس swim bladder کی وجہ سے اپنی movement کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے مزید بھی function ہے کہ یہ sound کی production